موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آگے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر ایشیای ترقی بینک کی جانب سے پاکستان کو تیس کروڑ ڈالرز کا کرزہ دینے کی منظوری دے دی گئی بینک کا کہنا ہے کہ کرزہ دوانائی سیکٹر میں اصلاحات کے لیے دیا گیا کرزہ پروگرام سے گردشی کرزہ ختم کرنے میں مدد ملے گی اور بجلی کی سپلائی بہتر ہو سکے گی ایشیای ترقی بینک کے مطابق پاکستان معاشر استحکام کے لیے امداد جاری رہے گی فراہم کردہ رقم سے پاکستان کو امرجنسی موالی ضروریات پوری کرنے اور معاشرات کو منفی اثرات سے بچانے میں مدد ملے گی موامن خصوصی برائے اطلاعات پھر دو ساشی قوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کو جمہوری اور آئینی طریقے سے لے کر چل رہے ہیں تاہم اپوزیشن کے ارمانوں میں سے ایک ارمان وزیراعظم کو مائنس کرنا ہے وزیراعظم ملک کو مستحقم کرنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن ان کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے اپوزیشن اپنے ہتھیار اور اوزار اگلے چار سالوں کے لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھیں اپوزیشن پارلیمانی کردار ادا کرے گی تو حکومت پر احسان نہیں کرے گی تلہار پیوز پارٹی شہید بھٹو کی جانب سے مرتضی بھٹو کے قتل میں ملاوث ملزمان کی ادم گرفتاری اور کراچی میں اغواہ ہونے والی طالب علم دعا منگی کی بازیابی کے لیے شہید بھٹو ہاؤس سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی شاہ نے کہا کہ شہید مرتضی بھٹو کے قتل میں ملاوث تمام ملزمان آزاد گھوم رہے ہیں وفاقی حکومت اور سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں بدین میں میونسپل انتظامیاں اور پبلک ہیلتھ کی نا اہلی کے باعث شہر پورا مسائل کا گھر بن چکا شہری بھی شدید عذیت بے مبتلا جبکہ جگہ جگہ راستوں میں موجود سیورج کے پانی کے باعث شہریوں کا چلنا بھی دشوار ہو چکا بدین کے مین بزار شالتیف روڈ پر دو ماہ سے سیورج کا پانی جمع پانی کہاں سے آتا ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا سیورج کے پانی کے باعث آنے جانے والے شہریوں اور سکول کے بچوں کو مزید مشکلات کا سامنا ایسی پسرور محمد طیب طاہر کا آج صبح فروٹ اور سبزی منڈی کا دورہ سبزی اور فروٹ کی قیمتوں اور میار کا جائزہ لیا ایسی پسرور مستقل بنیادوں پر فروٹ اور سبزی منڈی کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ سبزی اور فروٹ کی قیمتیں مستحقم رہ سکیں بھیرا اے ایس پی سیٹی سرگودہ سرکل احمد حسن شاہ کی سربراہی میں ایسے جو تھانا کینٹ کیسر عباس گجر نے تین ملزمان کو گرفتار کیا جن کے قبضے سے اٹھانہ عدد چوری شدہ موٹر سائکلیں اور سولہ ہزار اوپین نگدی برامت کر کے موٹر سائکلیں مالکان کے حوالے کر دی گئیں اور ملزمان کو جیل بھیج دیا گیا نیوز روم سے پھل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی